بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس پرمیوٹی بلیٹی آف پرموٹیشن آف پرموٹیشن اگر ہم بات کریں کمیوٹ اور پرمیوٹ کرنے کی تو اگر a into b is equal to b into a ہو for all a b belongs to g تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس elements کمیوٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ کوئی دو سب گروپ ہے h k is equal to k h تو یہ ہمارے پاس پرمیوٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر یہاں سے ہم element کوئی بھی اٹھائیں small h اور یہاں سے k تو یہ برابر ہوں گے k dash h dash k for some h dash k dash belongs to h dash جو ہے وہ h میں ہے اور k dash جو ہے وہ k میں ہے تو یہ پرمیوٹ کرتے ہیں اب یہ h dash اور k dash جو ہے یہ k dash k بھی ہو سکتا ہے h dash h بھی ہو سکتا ہے لیکن different بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس elements جو ہے وہ پرمیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ h k is equal to k h ہے اب ہم یہاں ایک ہمارے پاس theorem ہے سب سے پہلے ایک definition ہے کہ کوئی بھی پرموٹیشن کوئی بھی پرموٹیشن of is set to act non-trivol and if it changes at least two elements of A مطلب کہ آپ permutation کو set A پر apply کریں اور وہ اس کے کم سے کم دو elements کو change کر دیں یعنی کم سے کم دو elements تو ایسے ہوں کہ آپ permutation function apply کریں اور جو output ہے وہ input سے different ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے پاس non-trivially act کر رہی ہے A پر اور otherwise پھر ہم کہیں گے کہ وہ trivially act کرتی ہے theorem ہے ہمارے پاس 8.2.1 کہ کوئی سی بھی دو permutations آپ consider کریں two permutations ان میں کوئی بھی element common نہ ہو two permutations acting on mutually disjoint sets mutually disjoint sets are permutable مطلب کہ اگر کوئی بھی ایک alpha permutation ہے A سے A تک اور بیٹا بھی ہمارے پاس permutation ہے A سے A سے A تک اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ alpha جو ہے وہ A کے کچھ elements کو move کرے باقی تمام elements کو fix کر دے اور بیٹا بھی کچھ elements کو move کرے اور باقی تمام elements کو fix کر دے یعنی alpha اور بیٹا جو ہیں جن elements کو move کرتے ہیں ان دونوں میں ہمارے پاس کوئی بھی element same نہیں ہونا چاہیے alpha اور بیٹا disjoint permutations ہوں acting on mutually disjoint sets are permutable permutable means کہ alpha اور بیٹا اور بیٹا into alpha ان دونوں کا جو effect ہوگا set A کے elements پر وہ same ہوگا ہم let کرتے ہیں کہ let alpha اور بیٹا کوئی سی بھی دو permutations let alpha end and beta permutations of a set A اب alpha بھی set A کے کچھ elements کو fix کرے گا کچھ elements پر apply ہوگا تو ان کے لیے ہمارے پاس جو output ہے وہ different آئے گی تو ہم let کر لیتے ہیں کہ set A which acts on mutually disjoint sets which acts on mutually disjoint sets A1 and A2 act کرنے سے مراد یہی ہے کہ at least دو elements کو تو وہ permutations ہے وہ change کرے گی اب for example جیسے اگر ہم set A consider کرتے ہیں یہ set A ہے اور یہ A1 ہے اور یہ A2 A1 جو ہے وہ alpha in elements پر apply ہو تو ان کے لیے جو input ہے output different ہے لیکن جو باقی elements ہیں ان کو fix کرے گا alpha اور یہ A2 ہے بیٹا پر بھی جب A2 apply ہوگا تو باقی جو elements ہیں A2 کے علاوہ ان کے لیے جو input ہوگی وہی output ہے اور جو A2 میں elements ہیں انہیں جو بیٹا ہے وہ change کرے گا تو اس طرح سے ہم نے کہا کہ alpha اور بیٹا جو ہیں وہ A1 اور A2 دو disjoint sets ہیں اور ان پر ہم نے ان کو apply کیا ہے act کر رہے ہیں alpha اور بیٹا ان دو sets پر act کرتی ہیں then the permutations A and B اگر ہم ان کو compose کریں alpha بیٹا یا بیٹا alpha تو یہ ہمارے پاس act only on the subset x is equal to A1 union A2 اب جب وہ compose کریں گے تو پھر کیونکہ جب compose کریں گے تو domain ہمارے پاس A1 union A2 ہوگی اور range بھی A1 union A2 تو پھر alpha بیٹا یا بیٹا alpha اس set پر apply alpha بیٹا کو اس set پر apply کریں گے اور اگر اس set پر apply کریں گے تو جو باقی rest of the elements ہیں ان پر alpha بیٹا کا effect یا بیٹا alpha کا effect جو ہے جو input ہوگی وہ ہی output ہوگی اگر x جو ہے وہ A difference x میں سے ہم لیں گے ہم یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ and do not move alpha بیٹا جو ہیں do not move any element of a difference x یعنی x کے علاوہ جتنے بھی elements ہیں ان پر جب alpha بیٹا کو apply کریں گے یا بیٹا alpha کو تو جو input ہوگی وہ ہی ہمارے پاس output ہوگی اب ہم let کرتے ہیں کہ کوئی بھی element ہم نے consider کیا ہے x belongs to capital x اور ہم یہ prove کریں گے کہ alpha بیٹا کو x پر apply کریں یا بیٹا alpha کو apply کریں answer same ہوگا اب x کیونکہ برابر تھا ہمارے پاس a1 union a2 which implies x belongs to a1 اور x belongs to a2 اب کیونکہ alpha جو ہے وہ a1 پر apply ہو رہا تھا بیٹا جو ہے وہ a2 پر اگر x a1 میں ہے alpha apply کریں گے تو x جو ہے وہ x1 پر shift ہو جائے گا اور x1 again a1 میں ہوگا اب میں x1 پر اگر بیٹا apply کروں کیونکہ میں نے بات کی ہے alpha into بیٹا کی اس پر x کو apply کیا تو یہ آگیا x1 اور بیٹا اب x1 تو ہے a1 میں اور بیٹا apply ہوتا تھا a2 پر اس کا مطلب یہ ہے کہ a1 میں element ہیں ان پر بیٹا apply کریں گے تو جو input ہے وہ output ہے مطلب کہ x جو ہے وہ x1 پر shift ہو گیا اب اگر میں alpha beta into alpha کی بات کروں beta into alpha اس پر apply x کو تو x کیونکہ a1 میں ہے جب x پر beta apply ہوگا تو جو input ہے وہ output ہے اور جب alpha apply ہوگا x1 مطلب x جو ہے x1 پر map ہوا چاہے ہم alpha beta لیں چاہے beta alpha لیں similarly ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس element ہے اگر x جو ہے وہ a2 میں ہے x a2 میں x پر alpha beta apply کریں اب کیونکہ x a2 میں alpha جو ہے وہ a1 پر apply ہو رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو input ہے وہ output اور یہاں پر x 1 ہی ہے مطلب x1 maps to x1 تو اب یہاں پر ہمارے پاس alpha beta اور beta alpha کا effect x elements پر وہ same ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں permutations جو ہیں وہ same ہوں alpha beta is equal to beta into alpha next ہم اس کے ایک example دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک permutation alpha is equal to one two three four اور two one three four اب یہ element three پر map ہوا یہ four پر یعنی ان پر کوئی بھی effect نہیں ہے alpha کا جو input تھی وہ output تھی اور یہ ہم consider کرتے ہیں one two three four one two and four اور three اب اصل میں alpha جو ہے alpha apply ہو رہا ہے کس set پر جس میں دو elements ہیں one two اور beta apply ہو رہا ہے اس set پر جس میں دو elements ہیں three four اگر ہم ان دونوں کو multiply کریں گے one goes to two ہے اور two goes to two two goes to one two goes to one and one goes to one three goes to three ہے اور three goes to four ہے four goes جو ہے one پر میپ ہوا تھا تو یہاں one جو ہے وہ two پر میپ ہو رہا ہے تو یہاں two جو ہے وہ one پر میپ ہو گا یہاں three four پر میپ ہوتا ہے تو یہاں four جو وہ four پر میپ ہو گا اور سیمیلرلی یہاں three تو alpha into beta is equal to beta into next ہے ہمارے پاس cyclic permutation cyclic permutation سے مراد یہ ہے کہ alpha جو ہے وہ x one کو x two پر میپ کر دے x two کو x three پر and چلتے چلتے x n کو x one پر یعنی پہلے element کو دوسرے element پر میپ کر دے دوسرے کو تیسرے پر تیسرے کو چوتھے پر اور آخری کو پہلے پر تو ہم کہیں کہ cyclic permutation ہے let a ہمارے پاس کوئی بھی set ہے جس میں elements ہیں x one x two x three اور x n اور ہم let کر دیتے ہیں x one x two x three up to x r یہ ہمارے پاس a کے کوئی elements ہیں اور phi کوئی بھی permutation one پر apply کریں تو answer x two ہے phi کو x two پر apply کریں تو answer x three ہے اور phi کو x r پر apply کریں تو answer x one ہے اب کیونکہ r اور n r جو ہے وہ less or equal to n ہے تو جو باقی elements ہوں گے ان کے لیے x ہے وہ x پر ہی map ہوگا مطلب کہ ہم permutation کو اگر ہم بات کریں x one x two x three up to x r اور x r plus one up to x n کی بات کریں تو x one x two پر x two x three پر x r x one پر x r plus one x r plus one پر x n جو ہے x n پر تو یہ ہمارے پاس تو جو ہمارے پاس ایک cycle بنے گا اب یہ جو elements x one x two x three up to x r یہ ایک cycle ہے اور اسی cycle کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں x two x three x r x one یا x r x one x two up to x r minus one یہ سب same ہے اور جو ہمارے پاس subset ہوگا a dash x one x two x three up to x r یہ ہمارے پاس phi orbit ہوگا of any of the elements of a dash subset of a یہ subset ہے a is called phi orbit of any of the elements of a dash a dash jitnے bhi elements ہیں یہ on ka phi orbit ہے جیسے for example ہم phi consider کرتے ہیں one two three two three one یہ برابر ہے one two three کے یہ cycle ہے کیونکہ one جو ہے وہ two پر map ہوا ہے cycle سے مراد یہ ہے one جو ہے وہ two پر map ہوا two جو ہے وہ three پر م ہوا اور three جو ہے one پر تو ایک cycle complete ہو گیا one goes to two two goes to three and again three goes to one تو اب جو ہمار پاس a dash ہو گا وہ کس کے برابر ہے one two اور three تو one two three کا جو ہمار پاس five orbit ہے وہ یہ set a dash ہو گا اگر five جو برابر ہے x one x two x three up to x r یہ cyclic permutation ہے is a cyclic is a cyclic permutation then the number r is said to be the length of that cycle اب ہم نے کیا کہ ہم نے set consider کیا اور کہا five جو ہے وہ a پر cyclic permutation ہوگی یا cycle ہوگا اگر five جو ہے ہم دوبارہ اس کی definition دیکھیں کہ five جو ہے وہ ایک cyclic permutation ہے یا cycle ہے if and only if five takes x1 to x2 x2 to x3 and so on xr to x1 while 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 it keeps other members of a fixed مطلب باقی جو elements ہیں ان کے لئے x پر ہی map ہو تو five جو ہے وہ ہمارے پاس cyclic permutation ہوگی یا cycle ہوگا اور جتنے بھی اس کے اندر elements آئیں گے x1 x2 x3 total r ہیں تو اس کی length جو ہے وہ r ہے for example اگر one two three and four اور two three four and one اس کو اگر ہم cyclic form میں لکھیں تو one جو ہے وہ two پر map ہوا ہے two جو ہے وہ three پر map ہوا مطلب one goes to two ہے two goes to three ہے three goes to four ہے four goes to one تو one two three and four one goes to two two goes to three three goes to four and four again goes to one cycle complete similarly اگر five six seven eight or nine اور یہاں ہمارے پاس six seven eight nine and five تو یہ five goes to six six goes to seven seven goes to eight eight goes to nine nine goes nine goes to five five جو ہے وہ سوری یہاں ایک element miss ہے five goes to six five goes to six six goes to seven eight and nine تو یہ بھی ہمارے پاس ایک cyclic permutation ہے اس کی length four ہے اور اس کی length جو ہے وہ five ہے next theorem ہے کہ every permutation can be written as a product of disjoint cycles every permutation can be written as product of disjoint cycles اس کا جو proof ہے یہ ہم already کر چکے ہیں group theory one میں تو اس کا link ہو گا وہ description میں دے دیا جائے گا اس کے ایک example دیکھ ہم ہم لکھیں گے as a product of disjoint cycles one one جو ہے اگر ہم دیکھیں one two پر میپ ہوتا ہے اگر ہم یہاں لکھ لیں one goes to two next جو two ہے وہ four پر میپ ہوا اور four جو ہے وہ one پر مطلب cycle complete ہو گیا one goes to two two goes to four اور four again goes to one اب three دیکھیں کہ three goes five goes to six ہے six goes to seven ہے اور seven again goes to three ہے cycle complete next اگر ہم دیکھیں eight goes to nine nine goes to ten اور ten again goes to eight تو یہ ہمار پاس یہ بھی ایک cycle ہے length three کا اس کی length four ہے اور اس کی length four ہے تو یہ sorry اس کی length three ہے four نہیں ہے three تو four plus three plus three total ten اور ten ہی elements تھے تو یہ بھی cycle ہے یہ cycle ہے اور یہ disjoint ہیں one two four ان میں کوئی بھی چیز common نہیں ہے اب اگر ہم یہاں بات کریں تو three plus four plus three is equal to ten ہے تو اگر میں یہ کہہ دوں سائیکل ہے ایک سائیکل ہے اس کی length ہمارے پاس three تھی دوسرے کی four تھی تیسے سائیکل کی length پھر three تھی ان کا sum ہمارے پاس جو set a ہوگا اس کے اندر جتنے ہمارے پاس elements ہوں اس کے برابر ہے تو ہم اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ for example ہمارے پاس کوئی سائیکل تھا اس کی length s1 تھی ایک سائیکل اس کی length s2 up to sk تو یہ برابر ہوگا n k اور یہ برابر کس کے n k اس کا sum n کے برابر ہے اور ہم اسی پرموٹیشن alpha کو اسی پرموٹیشن alpha کو اور اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں the ordered k tuple total k elements k tuple s1 s2 up to sk is called type of the permutation alpha type سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس اس میں کتنے disjoint cycles ہیں کتنے disjoint cycles کے product میں وہ لکھی جا سکتی ہے اس کے cycles کا order ہے کیونکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم ہر permutation کو cycles کے product میں لکھ سکتے ہیں اور اس کی مدد سے ہمارے لئے SN کو study کرنا بھی ہو جائے گا اور ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے پاس ایک type کی کتنی permutations ہیں یا ان کی cyclic representation کتنی permutations ایسی ہیں جن کی cyclic representation same ہے permutation alpha جیسے اسی permutation کی بات کریں تو اسے ہم لکھ سکتے تھے 3 4 اور 3 یا ہم ایسے لکھ سکتے تھے length کے دو cycle ہیں اور 4 length کا ایک cycle ہے جیسے اگر ہم for example s4 کی بات کریں s3 کی بات کریں s3 میں ہمارے پاس ایک identity element ہے ایک 1 2 ہے ایک 1 3 ہے اور 1 2 3 1 2 3 and 3 2 1 اب cycles کی form میں ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ s3 کو لکھ لیا اسی طرح ہم s4 کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس element سے 1 2 3 ہم نے 1 کو fix کیا پہلے وہ cycle لکھے جن کی length 2 تھی 1 2 پھر 1 3 پھر 2 3 پھر ہم نے 3 length لکھے 1 2 3 اور 3 2 1 اگر ہم اس کی بات کریں 1 2 تو یہاں ہمارے پاس x 1 cycle ہوگا جس کی length 1 ہوگی اور ان cycles کو ہم ignore کر دیتے ہیں جن کی length 1 ہو کیونکہ ان سے فرق نہیں پڑتا understood ہے کہ 3 جو ہے 3 پر ہی map ہوگا اگر ہم اسے permutation برابر ہے اب یہاں پر ایک cycle ہے length 1 کا اور ایک cycle ہے length 2 کا تو یہ اس کی type ہے اب یہاں پر اس type کتنی permutations ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ تین permutations ہیں جن میں ایک cycle ہے length 1 کا اور ایک cycle ہے length 2 کا اگر ہم ایک example دیکھیں کہ alpha کوئی permutation ہے اور اس کو ہم cycles کے product میں اس طرح لکھ سکتے ہیں یہ کوئی permutation تھی اور ہم نے اس disjoint cycles کے product میں لکھ لیا تو اب یہاں پر alpha is of type alpha کی type کیسی ہوگی کہ alpha میں ہمارے پاس دو cycle ہیں جن کی length 1 ہے 1 comma 1 اور 2 cycle ہیں جن کی length 3 ہے اور 1 cycle ہے 4 ہے ان سب کو add کریں 4 3 3 plus 3 plus 1 plus 1 is equal to 12 ہے ہم ایسے بھی لکھ 2 سے مراد ہے کہ 2 cycle ہیں جن کی length 1 ہے 2 cycle ہیں جن کی length 3 ہے اور ایک cycle ہے جس کی length 4 ہے تو یہ 12 کے برابر ہے اگر ہمارے پاس کسی بھی permutation کی type میں q number q s cycles of length s length s اور s کیا ہے 1 2 3 up to so on ہم نے کسی permutation کو decompose کیا degree n تھی into disjoint cycles اور ہمارے پاس q s q s سے مراد کیا ہے number of cycles of length s number of cycles of length s جیسے یہاں ہم نے کیا تو ہم ہم جو n ہے اسے کیسے لکھ سکتے ہیں q 1 plus یعنی length 1 کے کتنے cycle ہیں cycle کی length 1 اور یہ q 1 مطلب total کتنے cycle ہیں cycle کی length 2 into q 2 number of cycles of length 2 3 into q3 and so on is equal to n جیسے ہم نے یہاں کیا تھا تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اگر ہم صرف اس کی بات کریں تو یہ بن جائے گا q1 q3 q4 solution of this equation جتنے solution ہوں گے اتنی ہی ہمارے پاس disdained types کی permutations exist کریں گی for example اگر ہم S4 کی بات کریں تو S4 میں total S میں کتنے elements ہیں 1,2,3,4 اور ان S4 میں جو elements ہوں گے اگر ہم انہیں list کرنا چاہیں تو list بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس میں کس طرح کی permutations ہوں گی کہ ان کی جو cyclic representation ہے وہ کیسی ہوگی تو یا تو permutations میں ہمارے پاس اس طرح کے cycle ہو سکتے ہیں اور یہ identity کے برابر ہے یا اس طرح کی permutations ہو سکتی ہے یا اس طرح کی permutations ہو سکتی ہے یا 1,2 اس طرح کی permutations ہو سکتی ہے یا 1,2,3,4 اس type کی ہمارے پاس permutations کی cyclic representation exist کرے گی S4 میں اب ہم کیا 4 کو لکھ سکتے ہیں Q1 1,2,Q2,3,Q3 اور 4 Q4 is equal to 4 اب ہم نے اس کے total solution نکال لے ہیں اگر ہم یہاں دیکھیں تو 1,2,3,4 اور 5 تو 5 disjoint types ہیں ہمارے پاس permutations کی یعنی اس یا تو permutations کی cyclic representation یہ ہوگی یا یہ ہوگی یا یہ ہوگی یا یہ اب ہم نے اس کے solution نکال لے ہیں اگر ہم Q1 کی جگہ 4 رکھ دیں جیسے یہاں پر ہمارے پاس 4 cycle ہیں جن کی length 1 ہے 4 اور باقی length 2 کا کوئی cycle نہیں ہے 3 کا بھی کوئی نہیں ہے 4 کا بھی کوئی نہیں ہے ان سب کو 0 رکھیں تو یہ برابر ہے 4 کے تو ایک solution ہمارے پاس آ گیا اگر ہم یہاں دیکھیں length 2 کا 1 cycle ہے اور length 1 کے 2 cycle ہیں تو یہاں 2 رکھیں اور یہاں پر 1 تو یہ بھی 4 کے برابر ہے دو solution ہو گئے similarly یہاں ہمارے پاس length 1 کا بھی نہیں ہے length 3 اور 4 کا بھی نہیں ہے اور length 2 کے 2 cycle ہیں تو 2 into 2 یہ بھی 4 کے برابر ہے یہ بھی solution ہے اس کا اب length 3 کا 1 ہے اور length 1 کا 1 یہاں 1 رکھیں اور یہاں پر بھی 1 تو یہ بھی اس کا solution ہوگا اور length 1 2 اور 3 کا کوئی cycle نہیں تھا اور 4 کا ایک cycle ہے یہاں پر 1 رکھ دیں تو یہ بھی اس کا solution ہے total 5 solution ہے اور 5 types کی permutations ہوں گی جن کی cyclic representation ان میں سے ہی ہمارے پاس جو بھی permutation ہوگی اس کی cyclic representation انہی میں سے کوئی ایک ہوگی